اسلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے واقعات کے سیریز کا آغاز کیا ہے آج اسی سیریز کا ایک اور پارٹ بنا رہی ہوں تو چلیے شروع کر دیں ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے بالوں میں کنگی کی ہوئی تھی اور اندہ پوشاک زیبتن تھی تائش پسندی دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو درہ سے اتنا مارا کہ وہ رونے لگا حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے اسے کیوں مارا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ یہ خود پسندی میں مقتلہ ہے اس لیے میں نے چاہا کہ اس کے نفس کو اس کے سامنے حقیر بنائے سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کندے سے نین کا غبار چھاڑا اور ریایہ کی خبرگلی کے لیے نکل پڑے آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک عارت اپنی کبر پر پانی کی مشک اٹھائے ہوئے اور ننگے پاؤں چل رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے احوال دریافت کیے تو اس نے بتایا کہ وہ ایک عیالدار عورت ہے اور اس کے پاس کوئی خادمہ نہیں ہے اس لیے وہ اپنے بچوں کو پانی پھلانے کے لیے رات کے وقت خود دکھ لی ہے اور دن کے وقت خوف کی وجہ سے اسے نکلنا پسند نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کے حالات سنے تو بڑے پسیچے اور خود اس کا مشک اٹھا کر اس کے گھر تک گئے پھر فرمایا کہ تم صبح کے وقت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آنا وہ تمہارے لیے کسی خادمہ کا انتظام کر دیں گے وہ کہنے لگی کہ میں ان تک نہیں پہنچ سکتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں انشاءاللہ وہ مل جائیں گے چنانچہ جب وہ عورت صبح کے وقت ان کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ تو وہی ہے اس عورت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا پھر بھاگ گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے خادمہ اور نفقے کا حکم دیا اور اس کے چلے جانے کے بعد اس کو بھیج دیا عمیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہیں سے بہت سے کپڑے آئے تو آپ نے لوگوں میں وہ کپڑے تقسیم کر دیئے ہر آدمی کو کپڑا بلا پھر آپ رضی اللہ عنہ ممبر پر چلوا افروز ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کے بدن پر کپڑوں کا جوڑا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں میری بات سنو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نہ آپ کی بات سنتے ہیں نہ مانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے متاجب ہو کر کہا کہ اے ابو عبداللہ کیوں انہوں نے کہا آپ نے ہم میں تو ایک ایک کپڑا تقسیم کیا اور اپنی ذات کیلئے دو کپڑے رکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبداللہ جلدی نہ کرو پھر آواز دی اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین میں حاضر ہوں فرمایے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تجھے خدا کی قسم دے کر پوشتا ہوں کہ جو کپڑا میں نے پہنا ہے کیا یہ تیرا کپڑا ہے انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ میرا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہم اب آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت بھی کریں گے یہ جواب تھا خلیفہ وقت کا جو حاکم تھا جسے رعایہ اس طرح سے سوال کر رہی تھی اور وہ جواب دے رہے تھے سبحان اللہ کیا شان ہے حضرت یزید بن عوی سفیان رضی اللہ عنہ کے مطالب یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ وہ ترہاں ترہاں کے کھانے تناول کرتے ہیں اور یہ خبر یسرب کے تمام اطراف میں پھیل گئی یہاں تک کہ جب امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو بھی اس بات کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام برقہ سے کہا کہ جب تجھے پتا چلے کہ وہ کھانے میں حاضر ہے تو مجھے بتا دیا بتا دینا چنانچہ جب یزید بن عوی سفیان رضی اللہ عنہ کھانا کھانے کیلئے بیٹھے تو غلام نے آپ رضی اللہ عنہ کو مطلع کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور سلام کر کے اجازت طلب کی اجازت ملی تو اندر تشریف لائے اور ان کے قریب بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد سرید اور گوشت آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے ساتھ تناول کیا پھر بھنا ہوا گوشت آیا تو یزید نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا اور سذرنش کرتے ہوئے فرمایا خدا کا خوف کرو اے یزید بن عبی سفیان رضی اللہ عنہ کیا کھانا کھا لینے کے بعد پھر تمہا رکھاؤگے اس ذات کے قسم جس کے قبضے میں عمر رضی اللہ عنہ کی جان ہے اگر تم لوگوں کے طریقے کے خلاف چلوگے تو وہ بھی تمہارے طریقے کے خلاف بھی چلیں گے سہری کی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی گلی کچوں میں گھوم رہے تھے اور لوگوں کے حالات معلوم کر رہے تھے کہ اچھانا آپ رضی اللہ عنہ کے کان میں پریشان حال عورت کی آواز پڑھیں جو اپنے جذبات کا ان دو شیڑوں میں اظہار کر رہی تھی رات طویل ہو گئی اور اس کے اطراف میں تاریخی پھیل گئی اگر خدا کا خوف رہا ہوتا جس کے مسئل کوئی نہیں تو اس چارپائی کی تمام جوانے جوڑ سے ہلا دی جاتی ان دو شیڑوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بڑا اثر کیا اس آرہ سے اجازت لی پھر تشریف لاکر پوچھا تو کیوں پریشان ہے اس نے غمگیل ہو کر کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے میرے خامل کو اتنے مہینوں سے جلا وطن یعنی شہر سے دور کر رکھا ہے حالانکہ مجھے اس کا اشتیاق ہو رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنجیدگی سے پوچھا کہ تمہارا ارادہ کسی برائی کا ہے اس عورت نے کہا ماں صلی اللہ ہرگز نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حوصلہ رکھو تمہاری شوہر تک پیغام پہنچ جائے گا بعد اعظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی صاحب زادی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات ایک اہم بات پوچھنا چاہتا ہوں تم اس کی وضاحت کر دو پھر دھیمی آواز میں پوچھا کہ عورت کتنے عرصے تک اپنے خاون سے صبر کر سکتی ہے ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سر شرم کے مارے نیچے کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر تخفیف کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹی بے شک اللہ تعالی حقبات کہنے سے شرم نہیں فرماتا حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے بھایا اور شرم کی ورہ سے زبان سے تو نہیں جواب دیا البتہ ہاتھ کی اشارے سے کہا تین ماہ تک یا زیادہ سے زیادہ چاہت ماہ تک چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہ فرمان چاری کر دیا کہ کوئی لشکل تین ماہ سے زیادہ نہ روکا جائے سبحان اللہ تو دوستوں اپنی اس ویڈیو کا میں اختتام یہی پہ کرتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مزید واقعات لے کر آنگے انشاءاللہ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ